اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ بہت اچھی ہوں گے آج بھی بیوی فروگ کی ریزائننگ ہی لے کر آئی ہوں تاکہ آپ کو مل سکیں دیکھنے کے لیے پیارے پیارے ایسے آئیڈیاز نیٹ فیبرک کے ساتھ کے اس طرح سے آپ اپنی بیوی کے ڈریس کیسے ریڈی کروا سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں ہلکی پھلکی نیٹ فیبرک کی لیس ہو یا نیٹ فیبرک کی ہو آپ کے پاس تو ان کو آپ ضروری نہیں کسی ایسے سٹف پہ یوز کریں جو بہت ہیوی قسم کا ہو جیسا کہ سلک فیبرک ہوتی ہے کتان فیبرک ہوتی ہے اور راو سلک فیبرک کچھ لوگ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں ایسے فیبرک کے ساتھ نیٹ فیبرک لیکن آج کل ہلکی پھلکی سی ریزائننگ بہت ان ہے پپولر ہو رہی ہے نیٹ فیبرک کے ساتھ ہلکی پھلکی سی ریزائننگ اگر آپ فیبرک میں کورٹن فیبرک کے ساتھ اٹل فیبرک کے ساتھ لان فیبرک لیلن کے ساتھ بھی یوز کریں تو بہت اچھا ہوگا لیکن ایک چیز کا خیال رکھیں لیلن فیبرک تھوڑا سا ہیوی قسم کا ہو جاتا ہے مریلا فیبرک میں یا سٹیٹ فیبرک میں اس سے بہتر ہوتی ہے اٹل لیکن کچھ لوگ اٹل لگانا نہیں پسند کرتے کہتے ہیں نہیں یہ اتنا اچھا کپڑا نہیں پائیدار نہیں لیکن ہلکا پھلکا وہی ہوتا ہے لان کی طرح اور کچھ لوگ لان کورٹن یوز کرنا پسند کرتے ہیں لیکن لان کورٹن یوز ضرور کیجئے گا نیکن نیچے دامن میں جو گھیر ہوتا ہے اسے فول کرتے ہیں اس چیز کا خیال کریں کہ یا تو اس کے اندر ایک پائپیل یوز کریں یا اندر کی سائیڈ کوئی ڈوری تاکہ وہ فلیر کھلے کھلے رہے ہیں نیٹ فیبرک کی وجہ سے پھرا پھلا سا فروک رہے اگر کین کین آپ لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن گرمیوں کے فروکوں میں نہیں سردیوں کے فروکوں میں کین کین زیادہ تر لوگ لگانا پسند کرتے ہیں گرمیوں میں نہیں کیونکہ بچوں کو ریش کر دیتی ہیں اور اگر آپ ٹرائی کریں تو ضرور کیجئے گا کین کین گرمیوں کے فروکوں میں لیکن باڈی کے ساتھ جو پہلی لیئر لگائی جاتی ہے اندر کی سائیڈ انر کے ساتھ وہ تھری یا فور انچ کی کسی بھی لون فیبرک اٹل فیبرک کے لگائیں اس کے بعد گین کین یوز کریں تو وہ بہت پائیدار بھی رہتی ہے اور خوبصورتی بھی فروک کے نیچے دھامن میں بہت اچھی لگے گی اگر آپ نے ہلکے پھلکے سے فروک بنانے ہیں اور بہت طریقے سے بنانے ہیں اور آپ لون فیبرک اور کارٹن فیبرک کے بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں کیونکہ آج کل تو بیک کی ڈیزائننگ بھی لوگوں کو بہت پسند آرہی ہے فروکوں کی بیک کی ڈیزائننگ آپ چاہیں تو بیک ڈیزائننگ بھی بنائیں تو بہت پیارا سا فروک لگے گا بیک کی ڈیزائننگ آپ نے دیکھا ہوگا میرے چینل علینا فیشن ڈیزائنر پر میں نے دکھائی ہوئی ہے اگر آپ بیک کی ڈیزائننگ سیکھنا چاہتے ہیں کٹنگ سٹیچنگ تو ضرور سیکھئے گا اور آپ کے لئے بہتر اور بہترین فروکوں کی ڈیزائننگ لاتی رہوں گی تاکہ آپ پیارے پیارے فروک دیکھیں اور بنائیں نیٹ فیبرک چاہے باڈی میں یوز کریں چاہے فل فروک میں لیکن خوبصورتی اپنی ہی جگہ ہوتی ہے نیٹ کے ساتھ فروکوں کی اور میں اکثر آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ اگر نیٹ فیبرک تھوڑا سا بھی ہے باڈی پہ یوز کرنے کے لئے تو آپ کر کے فروکوں کو مصید خوبصورت بنا سکتی ہیں